اسلام علیکم دوستو بات کریں گے پاکستان اور زمباوی کے درمیان ٹیسٹ سریز سے پہلے پاکستان ٹیم نے بڑی تبدیلیاں کر دی دوستو آپ کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کے شیڈیول اور پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ سکوار میں کون کون سی تبدیلیاں ہوگی ہے آپ کیوں تمام طرح اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل بار پہلی مرتبہ وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن جو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تو کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے زمباوی کے خلاف پاکستان ٹیم کے شیڈیول میں ہونے والی تبدیلیاں آپ کے بتا زمباوی کے خلاف ٹیسٹ سریز کی تیاری کے سنسلے میں قومی کرکٹرز کے لیے نیا منصوبہ تیار کیا گیا ہے قومی ٹیم کے ممبران اب 21 اپریل کو روانہ ہوں گے بائیو سیفٹی بابل کے تحت لگنے والے سٹریننگ کیمپ کو بھی پہلے ہفتے کی وجہ اپریل کے دوسرے ہفتے میں منتقل کر دیا گیا ہے شیڈیول کے اعلان سے قبل ٹیسٹ سکوارڈ میں شامل کرکٹرز 12 اپریل کو روانہ ہوں گے دونوں بورڈز نے مل کر ایندہ ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ سریز کے شیڈیول کا اعلان کی پہلا ٹیسٹ میچ 29 اپریل کو کھل جائے گا جبکہ دوسرا ٹیسٹ سات مائی سے شروع ہوگا تمام میچ ہرارے سپورٹس کلاب میں کھلے جانے کی امید ہے ٹیسٹ سکوارڈ کے کچھ کرکٹرز اس وقت ٹریننگ کوچ محمد یوسف کے ساتھ ساتھ عملے کے دیگر میمبروں کی کوچنگ میں نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر میں تربیت حاصل کر رہے ہیں ٹیسٹ سریز کا کیمپ کوچنگ عملے کی رہنمائی میں 9 اپریل کو نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر میں بھی لگے گا تو دوستو آپ کی بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم میں بڑی تبدیلی یہ ہونے جاری ہے ٹیسٹ سکوارڈ میں زمبابی کے خلاف کہ ہارے سہیل کو پاکستان ٹیم میں موقع ملنے کے زیادہ چانسز ہیں امید کرتے ہیں آپ کی ویڈیو پسند ہے کی ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا نیش ویڈیو تک ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ نکبان